اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ کے گھر میں بھی بارش کے بعد اس طرح کے پروانے نظر آتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ پروانے آپ کے سارے گھر کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ عام اور معمولی دکھنے والے شمع کے گر چکر لگاتے شریف سے پروانے عام نہیں ہیں بلکہ یہ دیمک ہے اور اسے آپ کے گھر پہ قیام کیے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے مطلب دیمک آپ کے گھر میں آپ کے فرنیچر دروازوں دہلیزوں اور علماریوں کو پچھلے ایک سال سے زیادہ عرصہ سے کھا رہی ہے اور انہیں اندر سے کھوکلا کر رہی ہے کیونکہ دیمک کا کیڑا جب ایک سال کا ہو جائے تو اس کے پر نکلاتے ہیں دیمک اندھیرے اور نمی میں نشونما پانے والا کیڑا ہے اور جہاں اسے نمی محسوس ہوتی ہے اس علاقے میں اپنی کالونیاں لمبی لمبی ٹنلز کی صورت میں بنا لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے اور دیمک اندھیرہ ہوتے ہی نمی والی ہوا کو محسوس کرتے ہی اپنی ٹنلز سے باہر آ جاتی ہے اور کسی نئی جگہ پہ اپنی کالونی بنانے کی تلاش کرنے لگتی ہے اور ہم ان پروانوں کو بارش میں نکلنے والے معمولی بھمرے سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں جبکہ سمجھداری اسی میں ہے کہ ہمیں فوراں سے وہ جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں سے یہ پروانیں نکل رہے ہیں تاکہ مزید تباہی سے بچ سکے اور ضروری نہیں کہ یہ کسی ایک جگہ سے نکل رہے ہو یہ جگہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے چھپنے اور چھپ کر اندر کی طرف سے وار کرنے کی جگہ دھوننے کا بھی یہی سب سے اچھا موقع ہوتا ہے جب یہ اپنی سرنگوں سے باہر آتے ہیں تب ہم ان کے نکلنے کی جگہ کا تاقب کرتے ہوئے انہیں ڈھونڈ سکتے ہیں دیمک کا کیڑا اپنی عمر کے لحاظ سے تین سے چار طرح کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے اس لیے عام طور پر دیمک کی پہچان کرنا بھی مشکل ہوتی ہے چھوٹے سائز میں ایکٹیو دیمک چونٹی سے بھی بہت چھوٹے سائز کا کیڑا ہوتا ہے جسے ہم عام طور پر چونٹی ہی سمجھ لیتے ہیں اس سائز میں اس کا کلر بھی واضح نہیں ہوتا تو کچھ لوگ اسے ککی کیڑی مطلب بھورے رنگ کی چونٹی مان کر اگنور کر دیتے ہیں لیکن وہی ککی کیڑی کچھ عرصے بعد ہمارا لاکھوں کا نقصان کرنے کے بعد ہماری اٹینشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تھوڑی بات اس کے لائف سائیکل کے بارے میں کر لیتے ہیں اس کے بڑھنے کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے مادہ دیمک ایک دن میں تیس سے چالیس ہزار تا کنڈے دیتی ہے جو سائز میں بڑی اور کوئین کہلاتی ہے انڈوں سے لاروہ اور لاروہ سے دو قسم کی دیمک پیدا ہوتی ہے ایک قسم تباہی مچانے کے لیے ہوتی ہے اور دوسری قسم باہری خطرات سے اپنی کالونی کی حفاظت کرتی ہے اور کالونی کا ایریا وسیع اور مضبوط کرتی جاتی ہے سرنگوں میں روشنی کی آمد کو نممکن بناتی ہے اور ان ٹنلز میں ان کا اپنا ویسٹ میٹیریل بھی شامل ہوتا ہے دیمک ہر وہ چیز کھاتی ہے جس میں سیللوز پایا جاتا ہے جس میں لکڑی، کاغذ، گتہ اور پودے وغیرہ شامل ہیں اب بات کرتے ہیں کہ دیمک کے لگنے کی کیا نشانیاں ہیں اور کس طرح کی جگہ پر دیمک کے لگنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اور یہ کس طرح حملہ کرتی ہے نارملی اس کی تین نشانیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بھی نظر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ دیمک کا اٹیک ہو چکا ہے نمبر ایک پر مٹی کی لمبی لائنیں دوسرے نمبر پر فرش پر یا کارپٹ پر لکڑی کے کلر کا برادہ اور تیسرے نمبر پر سفید کلر کا پاودر گرا ہوا دکھائی دے یا پھر چوتھی نشانی رات کے وقت جب بہت خاموشی ہو تب فرنیچر سے ٹک ٹک کی آوازیں آنا اور بارش میں بھمرے نکلنے کا تو میں بتا آئی چکا ہوں دیمک بہت سے راستوں سے ہمارے گھر پر حملہ کر سکتی ہے لیکن اس کا مین راستہ زمین ہی ہے یہ زمین سے ہی زمین کے ساتھ اٹیچ لکڑی پر حملہ کرتی ہے جس میں دہلیزیں سر فہر ہست ہیں کیونکہ یہ فرش میں نیچے تک دبائی گئی ہوتی ہیں اور پھر یہاں سے دیمک آگے آگے بھڑتی جاتی ہے چلیں اب اسے ختم کرنے کے طریقوں پر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیمک کے حملے سے بچنے کے طریقوں پر بھی بات کریں گے تو اسے ختم کرنے کے دو طریقے ہیں نمبر ایک پر پرفیشنل طریقہ اور دوسرا گریلو نسخے یا گریلو ٹوٹکے ہیں تو پہلے گریلو ٹوٹکے اور نسخوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جس میں نمبر ایک پر دیمک لگے ہوئے فرنیچر کو دھوپ لگوانا ہے دیمک زیادہ تیز ہیٹ اور روشنی برداشت نہیں کر باتی اس لیے دو سے تین دن فرنیچر دھوپ میں رکھنے سے بھی دیمک ختم ہو جاتی ہے نمبر دو پر سرکہ جسے ہم وینیگر بھی بولتے ہیں اسے بھی ہم انجیکشن کی سرنج میں بھر کے دیمک کی ٹنلز میں انجیکٹ کرنے سے دیمک کا خاتمہ ہو سکتا ہے نمبر تین میں مٹی کا تیل ہے مٹی کا تیل بھی انجیکشن والی سرنج میں بھر کے دیمک والی جگہ پر انجیکٹ کر سکتے ہیں اس میں اگر تھوڑا سا لسن کا جوس بھی شامل کر لیا جائے تو اس کا ایفیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے اسی طرح ہم نمک کو بھی دیمک کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں نمک کو پانی میں ملائیں اور سپری بوتل یا کسی کارٹن کی مدد سے فرنیچر پر لگا دیں بوروکیسٹ بھی دیمک کے خاتمے کے لئے استعمال ہو سکتا ہے بوروکیسٹ میں چینی ملائیں انفیکٹڈ ایریا کے آس پاس سپریڈ کر دیں دیمک اسے کھانے کے گھر سے آئے گی اور بوروکیسٹ کھا کے اس کا شکار ہو جائے گی کریلے یا نیم کے پتوں کا رس بھی یوز کرنے سے دیمک کا خاتمہ ہو جاتا ہے لیکن یہ سارے طریقے وقتی اور کم لیول کی دیمک کے لئے ٹھیک ہیں اور سلو اثر کرنے والے ہیں اگر آپ کے گھر میں بڑے لیول کی دیمک ہے تو ان طریقوں سے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہے اس کے لئے ہمیں پرفیشنل طریقہ اپنانا پڑے گا پرفیشنل طریقوں میں بھی دو طریقے ہیں نمبر ایک گھر بننے سے پہلے نمبر دو گھر بننے کے بعد زیادہ بہتر طریقہ تو گھر بننے سے پہلے ہے اگر ہم گھر بنتے وقت دیمک کا علاج کر لیں تو ہم آئندہ دس بیس سالوں تک کے لئے اپنے گھر کو دیمک سے بچا سکتے ہیں نئے گھر میں پانی وغیرہ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ نمی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم گھر بنتے ہی لکڑی کا کام شروع کروا دیتے ہیں تو اس طرح اس لکڑی میں دیمک کے لگنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں جیدہ بہتر ہے کہ ہم دروازوں دہلیزوں اور علماریوں وغیرہ میں لگانے سے پہلے اس لکڑی پر پیسٹی سائٹ دوائی یا پھر اس لکڑی پہ کسی برش کی مدد سے مٹی کے تیل کو اپلائی کر دیں تاکہ دیمک اس لکڑی سے دور رہے پروفیشنل اور جدید ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو آج کل کچھ کمپنیز بھی نظر میں آئی ہیں جو کلیم کرتی ہیں کہ ان کا یہ سسٹم پچاس سال تک کام کرتا ہے اس میں وہ ایک ہارڈ میٹیریل کا پائپ آپ کے گھر کے فرش لگنے سے پہلے فرش کے نیچے بچھا دیتے ہیں اور ان پائپس میں سراہ ہوتے ہیں اور ان کا ایک سیرہ گھر سے باہر رکھ دیا جاتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر وہی سے پمپ کے ذریعے ہائپٹینسی میڈیسن کو پمپ کروا دیا جاتا ہے جس سے دیمک آپ کے گھر میں آنے کی بجائے زمینی راستے سے ہی کسی اور طرف کا رخ کر لیتی ہیں اگر وہ کمپنیز پائپ دب جانے یا ان کے سراخ بند نہ ہونے کی گارنٹی دیں تو واقعی یہ طریقہ بہت اچھا ہے جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دیمک گھر میں داخل ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گی اور اس سے بھی زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ بنیادوں میں روڑی ڈالنے سے پہلے میڈیسن کا سپری کریں اس کے بعد فرش کی ٹائل یا پتھر لگانے سے پہلے سپری کریں کیونکہ فرش لگاتے وقت باہر سے مٹی لاکر ڈالی جاتی ہے تو اسے بھی دیمک سے پاک کرنا ضروری ہے تو یہ تو وہ طریقہ ہے جو آپ گھر بننے سے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں اب اگر آپ کا گھر بنا ہوا ہے اور اس میں دیمک کا حملہ ہو چکا ہے تو اب آپ پرفیشنل طریقے سے کس طرح اسے ختم کریں گے تو اس کے لیے متاثرہ گھر میں فرش اور دیوار کے جوائنٹ میں پنتالیس ڈگری پہ ایک سے ڈیڑھ فٹ کے گہرے ڈریل مشین سے سراخ کر دیا جاتے ہیں اور پھر اس میں میڈیسن بھر دی جاتی ہے اور ان سراخوں کا درمیانی فاصلہ بھی ڈیٹ سے دو فٹ رکھا جاتا ہے جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن فرش کے اندر جانے کے بعد نیچے سے اوور لیپ ہو جاتی ہے اور پورے فرش میں یا پورے ایریے میں میڈیسن پھیل جاتی ہے پنتالیس ڈگری میں سراخ رکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ سراخ میڈیسن سے بھر جائیں اور میڈیسن باہر نکل کر زائع نہیں ہو جائے یہ طریقہ تقریباً پانچ سال سے زیادہ عرصے تک کے لیے کارگر ثابت ہو جاتا ہے جبکہ بنیادوں اور فرشوں میں لگائی جانے والی میڈیسن سے دس سے بارہ سال تک نکل جاتے ہیں تو فرنس میڈیسن کی بات کریں اس میں دو طرح کی میڈیسنز ہیں ایک کلورو پیری فاس اور دوسرا بائی فلیکس چونکہ کلورو پیری فاس میں کافی سمیل ہوتی ہے اس لیے آپ گھر بننے سے پہلے بنیادوں اور فرشوں میں کلورو پیری فاس کا استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اپنے بنے ہوئے گھر میں دیمک سے بچاؤ کے لیے بائی فلیکس سے اچھی ابھی تک کوئی میڈیسن نہیں ہے یہ بھی لمڈا کی طرح بے بو ہونے کے ساتھ ساتھ دیمک کے خلاف کمال کا اثر رکھتی ہے اور اگر آپ بو برداشت کر سکتے ہیں تو کلورو پیری فاس کا بھی گھر میں سپریک کر سکتے ہیں کچھ پیسٹری سائز والے امیڈا بھی سجست کرتے ہیں جبکہ وہ مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ دیمک پر اچھے سے اثر انداز نہیں ہوتی لمڈا، امیڈا، ایجنڈا ایک ہی فیملی کی میڈیسنز ہیں اس لیے بہتر ہے کہ آپ امیڈا سپری کرنے کی بجائے لمڈا کا سپری کر لیں جس سے گھر میں دیمک کے ساتھ ساتھ مچھر، مکھی، کاکروچ اور چھپکلیوں وغیرہ سے بھی چھ ماہ کے لیے نجات مل جائے گی جس کی ویڈیو میں آلرڈی دے چکا ہوں اور اگر آپ صرف دیمک کے حملے سے بچنے کے لیے پراپر میڈیسن یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دو طریقے ہیں ایک گھر بننے سے پہلے اور ایک گھر بننے کے بعد انڈور کے لیے بائی فلیکس اور آؤٹڈور کے لیے کلورو پیری فاس بہتر ہے اس کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ میں بتا دیتا ہوں اگر آپ تعمیر سے پہلے بنیادوں اور فرشوں میں روڑی ڈالنے سے پہلے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک لیٹر بائی فلیکس کو پچھتر لیٹر پانی میں ملا کے استعمال کر سکتے ہیں اور بنے ہوئے گھر میں دیمک کے اٹیک سے بچنے کے لیے آپ دو لیٹر والی بوتل کے اندر چالیس ملی لیٹر بائی فلیکس کو ملا کے اور بیس سے تیس منٹ کے لیے رکھ چھوڑیں اس کے بعد آپ اسے ڈریل مشین سے کیے گے سراخوں کے ساتھ ساتھ پورے گھر میں سپریگ کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ کسی طرح بنیادوں میں اس دوائی کو پہنچا دیں اگر آپ اچھے سے ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں تو دس سے پندرہ سال تک کے لیے دیمک کی ٹینشن ختم ہو جائے گی اس استعمال کرنے سے پہلے ہاتھوں پہ گلوز چہرے پہ ماسک لازمی پہل لیں بچوں کو اس سے دور رکھیں اور گھر میں پیٹس وغیرہ ہو تو انہیں بھی اس سے تھوڑا دور رکھیں دیمک سے بچاؤ کے لیے آپ لمڈا کا سپریگ بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دیمک کے حملے سے بچنے کی احتیاط کے بارے میں تو فرنس جس جگہ پر دیواروں میں نمی ہو ایسی جگہ پر لکڑی سے بنی کوئی بھی چیز ہوگی تو اس میں دیمک لگنے کے چانس بڑھ جائیں گے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم علماریاں وغیرہ بنانے سے پہلے اس کے پیچھے پولی تھن پیپر لگا دیا کریں تاکہ نمی لکڑی کی علماریوں تک نہ پہنچ سکے زیادہ تر یہ بند گھروں میں یا جن گھروں میں وینٹیلیشن نہیں ہوتی پراپر ہوا کا گزر نہیں ہوتا ایسے گھروں میں یا ایسی جگہ پر دیمک لگتی ہے کیونکہ جہاں ہوا کا گزر نہیں ہوتا وہاں دیواروں میں ہر وقت نمی رہتی ہے ایسی جگہ پہ کھڑکیاں دروازے کھلی رکھیں پنکھے اور اگزاس فین وغیرہ چلا کر رکھیں اور جہاں جہاں ان کی کالونیاں بن چکی ہیں وہاں پہلے سپریے کریں پھر جھاڑو سے گرائیں کچھ لوگ سیدھا ہی جھاڑو سے دیواریں ساف کر دیتے ہیں تو دیمک اور اس کے انڈے زندہ ہی رہتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ دیمک ختم کر دی تھی اور اب یہ دوبارہ لگ گئی ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا یہ وہی دیمک اپنی جگہ بدل لیتی ہے اس لیے مٹی کے تیل یا میڈیسن سے اس کی ٹینلز کو گھیلا کریں تاکہ دیمک ان ٹینلز کے اندر پہلے ختم ہو جائے اس کے بعد آپ جھاڑو سے دیواریں ساف کر سکتے ہیں دیمک ہمیشہ سائیکل میں چلتی ہے تو اگر آپ کو اس کی کالونی کا ایک سرہ بھی مل جائے تو آپ ڈیلی اس میں مٹی کا تیل یا کوئی پیسٹی سائیڈ میڈیسن یا ابھی بتائے گئے کسی بھی گھریلو نسخے کو ایک ہی جگہ پر ڈالتے رہیں گے تو کچھ دنوں میں دیمک اس ایریا سے ختم ہو جائے گی کیونکہ سائیکل میں چلنے والی ہر ایک دیمک نے کبھی نہ کبھی اس جگہ سے گزرنا ہی ہوتا ہے جہاں پر آپ سپری یا انجیکشن سے کچھ بھی انجیکٹ کر رہے ہیں چونکہ دیمک لکڑی کی اوپر کی سطح کو نہیں کھاتی وہ لکڑی کو کھاتی رہتی ہے جیسے ہی لکڑی کی اوپر کی تیہ باریک ہوتی ہے اور روشنی اندر آنے لگتی ہے تو دیمک وہیں پہ اسے کھانا چھوڑ دیتی ہے اور اوپر کی تیہ سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ اس لکڑی کے اندر والی سائٹ پہ دیمک لگی ہوئی ہے سو آپ کو کہیں پہ دیمک کا شک ہو تو لکڑی کو کھٹ کھٹا کر دیکھیں اگر سولیڈ آواز نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ اندر کام شروع ہے لکڑی کے اوپر یا دیواروں کے اوپر کچھ بھی سپریے کرنے کا بلکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا سپریے ان کی مضبوط کالونیوں میں ہی کرنا ہے تو ہی فائدہ ہوگا الماریوں میں ون بور ٹائپ کی لکڑی کا زیادہ خیال رکھیں کیونکہ وہ زیادہ نمی ابزرو کرتی ہیں اور ان میں دیمک کے لگنے کے چانس بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ضروری بات بتاتا چلوں کہ دیمک والی لکڑی کو کبھی بھی دیمک کا خاتمہ کیے بغیر نہ پھینکیں اس لکڑی کو پھینکنے سے پہلے میک شور کر لیں کہ اس میں دیمک کے انڈے یا لاروہ اچھے سے ضائع ہو چکے ہیں یعنی اسے پھینکنے سے پہلے اس کے اوپر لمڈا یا مارکٹ سے ملنے والا کوئی بھی انسیکٹ کلر سپریے لازمی کر لیں اور اس کے بعد اسے ضائع کریں فرنچ ایک دفعہ دیمک سے چھٹکارے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیمک آپ کے گھر میں دوبارہ حملہ نہ کرے تو اپنے فرنیچر یا علماریوں کو سال میں ایک دفعہ تھینر یا سپریٹ والی پالش کر لیا کریں سپیشلی جس جگہ پر دیمک لگی ہوئی تھی اس جگہ پر یہ کام لازمی کر لیں تاکہ اس جگہ پر دیمک کے انڈے یا لاروہ باقی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائیں اس طرح کرنے سے دیمک دوبارہ واپس کبھی نہیں آئے گی سپریٹ والی پالش اور تھینر والی پالش کی ویڈیو میں آلیڈی دے چکا ہوں آئی بٹن سے بھی وہاں جا سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک موجود ہے اس کے ساتھ آپ کو سپری کرنے والی بوتل اور اس میڈیسن کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو میں دیمک کے بارے میں آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی دیمک کے ساتھ کس طرح سے نمٹنا ہے آپ کو سارے طریقوں کا پتہ چل گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے ابھی کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ